اسلام علیکم ناظرین ویکسینیشن کرانے والے حضرات جب اپنی گائے کی ویکسین کراتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ویکسین کرانے کے بھی کچھ احتیاطی تدابیر اور کچھ اصول ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان پر عمل نہیں کرتے تو یوں سمجھے کہ آپ اپنی گائے کو بیماری سے بچانے کے بجائے بیماری میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور وہ کیسی احتیاط ہونی چاہیے دوستو تو آج ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ملیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیار کر دیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جیسے کہ آپ نے دیکھا لمپی سکین آیا اور اس نے پورے یوں سمجھے کہ پاکستان تو پورے کو ہی ہلا کے رکھ دیا پاکستان کی گائے جتنی گائے تھی اور اسی طرح کافی دوسرے ملکوں میں بھی فرض کیا آپ نے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی آیا لیکن جو بڑے فارمر حضرات ہیں ان کے پاس اتنی لمپی سکین نہیں پہنچی جتنی کہ عام حضرات کے پاس پہنچی اس کی مین وجوہات کیا تھی سب سے پہلے دوستو جب ویکسین کرائی جاتی ہے سرکاری ویٹرنری ڈاکٹر آتا ہے ویکسین کرتا ہے لیکن جب ویکسین ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جو سرنج ہے اور جو اس میں سوئی استعمال ہوتی ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے سیم ہی استعمال کرائی جاتی ہے اگر آپ نے دیکھا پیچھے ایک گائے کو لمپی سکین تھا اس کی ویکسین کی گئی اور پھر اسی سرنج سے ہی آگے اور گائے کی ویکسین ہوئی تو اس سے جو لمپی سکین کے جراسیم تھے یا دوسری کئی بھی بیماری کے جراسیم ہوتے ہیں تو وہ آگے پروان چڑھتے ہیں نہ کہ ختم ہوتے ہیں ختم نہیں ہوتے پروان چڑھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں تو ہماری جو غفلات ہوتی ہے وہ چند پیسو کی ہی ہوتی ہے ایک اگر آپ سرنج لیں گے وہ کتنے پیسے کی آئے گی آپ پچاس روپیہ بچاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں مثلا اگر آپ نے ویکسین کرانی ہے کسی بھی بیماری کی ویکسین کراتے ہیں تو آپ ایک تو اگر سرنج آپ خود نہیں استعمال کراتے تو ڈاکٹر سے آپ کہیں گے کہ جو ایک نئی سرنج استعمال کی جائے یا سرنج بھی استعمال نہیں ہوتی تو کم از کم جو اس میں لگنی والی سوئی ہے وہ تو چینج کر لے دس روپے کی سوئی ہوتی ہے اور جب سوئی استعمال وہی ہوگی تو پھر جو ویکسین ہے اس کا جو اثار ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا اس سے جو سمجھے نیگٹیو پینٹ آتے ہیں جو نیگٹیو پینٹ ہیں اگر آپ نے گائے کی ویکسین بھی کرائی ہے اور اس سے آپ کی گائے مزید بیماریوں کا شکار ہوئی ہے تو اس سے تو آپ کو ویکسین کرانے کا کوئی فیدہ نہیں پہنچا نقصانات پہنچے ہیں اور دوسرا اگر آپ کی گائے بریڈ ہے تو اس کا بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ یہ اتنے عرصے کی دو ماہ کی بریڈ ہے یا ڈیڑھ ماہ کی بریڈ ہے اس کے حساب سے ہی ویکسین کرائیں کیونکہ دوستو ویکسین میں یہ کہوں گا کہ ویکسین کرانا ضروری چیز ہے لیکن ویکسین کرانے سے پہلے یہ احتیاطی تدابیر ہونا ضروری ہے اگر احتیاط نہیں کرتے تو اس سے جو آپ کی گائے ہیں وہ مزید بیماریوں میں جن سمجھیں کہ جکڑتی جائے گی اور اس سے آپ کو کافی نقصان پہنچے گا دوستو اگر اس سے آپ اپنی گائے کی ویکسین نہیں کراتے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ کراتے ہیں اور جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو ڈاکٹر نے سرنج اور سوئی استعمال کی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج ہم نے آپ کو اگائی دینی تھی ویکسین کے بارے میں کہ اگر آپ ویکسین کراتے ہیں تو ان کے لیے کیا آئیتیں آتیتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ